بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو آج میں بناؤں گی وائٹ سوس مکرونی تو یہ بہت مزیگی بنتی ہے لائٹ ہوتی ہے اس میں صرف کالی میرچیں ڈلتی ہیں اور باقی زیادہ سپائسی نہیں ہوتی تو یہ میں بنانے لگی ہوں تو چلنے میں شروع کرتا ہوں یہ میں نے پانی رکھا ہے بوائل کھونک لیے اس میں یہ میں نے مکرونی ڈال دی ہیں اور تھوڑا سا نمک ڈال دیا ساتھ اور تھوڑا سا سرکہ ڈال دی ہے اس لئے کہ یہ جڑے ہیں آپس میں تو یہ میں نے بوائل ہو گئی ہے دیکھیں یہ پانچ دس منٹ لگی ہیں تو ان کو نکال لیا میں نے اور اس سے پہلے میں نے بنائی تھی مکرونیز وہ میرے پاس زیادہ بچ گئی تھی تو وہ میں نے رکھی ہوئی تھی تو ان کو بھی میں نے ساتھ شامل کر لیا اس کے تو آپ دیکھیں یہ میں نے آئل ڈالا ہے پین میں اور اس میں میں یہ لیسن کی چار پانچ کلیاں کاٹ کے میں نے ڈال دی ہیں تو اس میں میں چکن نہیں بناوں گی ویڈاوٹ چکن ہے تو ایسے بھی بہت مزے کا بنتا ہے یہ میں نے گاجریں سلائس کی ہیں یہ میں نے ڈال دی ہیں اس کے بعد میں شملا میچ ڈالوں گی وہ یہ تھوڑا سا نمک ڈال دی ہے میں نے ان کو زیادہ نہیں پکانا بس ہلکا سا نرم کرنے ہیں ان کو تو یہ میں نے اب اس میں ڈالوں گی میں یہ شملا میچ یہ میں نے ڈال دی ہے گاجہ ذرا دے سے گلتی ہے اس لیے اس کو ذرا پہلے تھوڑا میں نے ہلکا فرائی کیا ہے اب اس کے بعد میں میں نے یہ ڈال دی ہے شملا میچ اور یہ میں نے سرکہ ڈال دی ہے تھوڑا سا آپ چاہئے تو سویا ساس بھی ڈال دیں چلی ساس بھی ڈال دیں لیکن یہ میں نے نمک ڈال ہے اور یہ میں نے کالی میرے چھٹال دی ہے ساتھ تو بس ان کو تھوڑا سا فرائی کر کے تو وہ اتار لیں گے تقریبا یہ تیار ہو گئی ہے اب دیکھیں میں بناؤں گی وائٹ ساوس یہ میں نے مکھن ڈالا ہے تین چمچ میں نے ڈال ہے مکھن اور اس کے بعد ڈالوں گی میں میدہ دو چمچ دو ٹیبر سپون اب ان کو میں نے ہلکی آنچ میں ان کو بھوننا ہے تیز آنچ نہیں رکھنی کیونکہ یہ جلنے کا ہوگا اس کا رنگ نہ خراب ہو براؤن کلر نہ ہو لیکن ایسا ہے تو اس کو بھونے تو یہ چار پانچ منٹ تک اس کو بھونے اس کے بعد اس میں ایک اپ ہم دودھ ڈال دیں گے دیکھیں اس کا کلر ہرکا سا چینج ہو گیا ہے تو اب اس میں میں دودھ ڈالوں گی یہ کب ہر کیس میں دودھ ڈال دیا میں نے ایسا ایسا ڈالیں ایک دم نہیں ڈالنا کیونکہ گھٹلیاں بن جاتی ہیں میں دیکھی تو یہ آہستہ ایسا سارا ڈالنے ہیں اب اس کو ہلاتے رہیں ہلاتے رہیں اور اب میں نے اس میں ڈالی ہیں کالی میرج اور ساتھ یہ کریم ڈال دیا میں نے اگر چیز ہو تو وہ ڈال دیا نہیں تو میرے پاس کریم تھی فریش وہ میں نے ڈال دیا تقریباً تین چار چمچ ڈالے ہیں میں نے یہ جمیر تھی تو آہستہ آہستہ ملٹ ہو رہی ہے اب میں نے نمک ڈال دیا ہے اور یہ تھوڑی سی کٹی لال میرج ڈال دی ہے اب اس کو تھوڑا پکنے دیں 5-6 منٹ پک جائے تھوڑا سا اس میں میں نے سرکہ ڈال دیا ہے آپ دیکھیں گاڑی ہوگی ہے ماری ساس اور اب اس میں یہ میں نے جو سبزیاں فرائی کی تھی وہ میں نے ڈال دیا اس میں آپ کی مرضی اگر آپ ٹکن ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈال لیں نہیں تو ایسے بھی بہت مزے گی بنتی ہے یہ اور یہ دیکھیں میں نے ساتھ مکرونے بھی ڈال دی ہیں اب ان کو اچھی طرح مکس کریں اور نمک پیرا چک لیں اگر کم لگے تو وہ ڈالنے کالی میرج ڈالنا چاہے تو وہ بھی ڈالنے آپ کی مرضی ہے یہ اچھی طرح اس کو مکس کر کے دو تین میران ٹسکو پکائیں بہت کریمی کریمی بنتی ہے بہت مزے کی ہے یہ دیکھیں یہ تیار ہوگی ہماری وائٹ سوس میکرونی ہماری تیار ہو گئی ہے اوپر یہ میں نے تھوڑا سا اوریگانو ڈال دیا ہے اس سے اس کی خوشبو اور اچھی ہو جائے گی ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اس کا تو چلیں میں پریٹ میں ڈالتی ہوں چلیں جی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں اور دیکھیں جی بہت مزے کی بنی ہے آپ بھی ٹرائی کریں اور بچوں سب کو کھلائیں بہت مزے کی بنتی ہے چلیں جی اجازت دیں اللہ حافظ